اصل میں یہ جیل کے کمرے ہیں لیکن اب اس کو نیوزیم بنا دیا گیا ہے یہ دیکھیں اس میں کیسے یہ لوگ دروازے اس کے بنے ہوئے تھے کس طرح اس کی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں اور یہ ایک جگہ پر نہیں مختلف بلوکس میں ہے یہ ایک بلوک یہ بنا ہوئے ہے وہ سامنے آگے پھر ایک اور بنا ہوئے ہے ایک پیچھے میں بنا ہوئے تھا یہ اس وقت کا ترازو ہے چیزوں کو تولتے تھے اس طرح آج بھی یہ کافی جگہ یوز ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کا ڈیزائن مختلف ہو گیا ہے یہ بھی اس وقت کا ترازو ہے یہ ایک سائیکل ہے اور ساتھ ایک مشین بھی جیسے اس کے فٹ ہے لیکن پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں لکھا ہوا یہ اس جگہ پر جتنے بھی ممالک سے آنے والے لوگ اور یہاں کے رہنے والے مقامی سب کو دکھایا گیا ہے ان کی عورتوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کے لباس پہنتے ہیں ہندوستان والے کیسے پہنتے ہیں جاویز کیسے پہنتے ہیں یا کہ کریول کیسے پہنتے ہیں سب عورتوں کے لباس کو دکھایا گیا ہے اس میں کچھ لگا کر بھارکا تو اس میں ہول کرتے تھے بھار مشین ہے یہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس میزیوم کو وزٹ کرنے کا جو ٹکٹ ہے وہ ہے پندرہ سورینام ڈالرز تو ایک سورینام ڈالر انڈین روپیز میں تین روپے ستر پیسے کا ہے اور پاکستانی روپیز میں 9 روپے 28 پیسے کا ہے تو اس کو آپ یورو میں ڈالر میں یا پاؤنڈ بے جیسے بھی کنورٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ اس وقت کا احمد جنسی پوسٹ تھا یہ بھی میوزیوم کے اندر ہے یہ مشین یہ گنے کا جوس نکالنے کے لیے یعنی گنے کا رس نکالنے کے لیے اس وقت استعمال کرتے تھے اور وہ رس پھر ان بڑے بڑے کڑاو میں ڈال کے اسے گرم کیا جاتا تھا اور پھر اس طرح چینی یعنی شوگر بنائی جاتی تھی وہ چھوٹا کڑایا تھا یہ بڑا والا کڑا ہے اور یہ بھی ایک بڑا والا کڑا ہے اٹھارہ سو تہتر میں ہندوستان سے پہلا بحری جہاز جو کہ کلکتہ سے چلا تھا سورینام آیا تھا اور اس میں ہندوستان کے بہت سے لوگوں کو لیا گیا تھا جس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے اور ان کو یہاں پر کام کے لیے لیا گیا تھا ان کی یاد میں جو پہلا بحری جہاز جس کا نام تھا لالا رخ جو سورینام آیا تھا ان کا یہ مونومنٹ بنایا گیا ہے انہیں کہا جاتا ہے مائی بابا تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے سورینام کی سرزمین پر قدم رکھا تھا اور یہ یہاں پر ان کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پر لکھا گیا ہے انفرمیشن بھی دیا گیا ہے اور یہ اس طرف بھی ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دی گئی ہے یہ وہ بحری جہاز تھا اب پڑ سکتے ہیں لالا رخ جو کہ ہندوستان سے سورینام آیا تھا تو جب یہاں پر کام ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں تو بہت سے ہندوستان کے لوگ مسلمان ہندو واپس بھی چلے گئے تھے لیکن کچھ نے کہا کہ وہاں واپس نہیں جائیں گے وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے تو اس وقت سورینام میں جو سب سے بڑی عبادی ہے وہ تو یہاں کی ہے جو امیگرنٹ لوگوں میں سب سے بڑی عبادی ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کی ہے جس میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں تو یہ مونومنٹ اس مائی بابا کی یاد میں بنایا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کوکونٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ناریل اور یہ دیکھیں کیسے یہ پھل سے بھرا ہوا ہے کتنے کوکونٹ ہیں انکنت لگے ہوئے ہیں بلکل نہیں کنے جا سکتے اور یہ اس طرح ایک نہیں بہت سارے ہیں جگہ جگہ اور سڑکوں کے کنارے یہ دوسری طرف دیکھیں بہت زیادہ ہے یہ کوکونٹ کے درہ اگر آپ توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں توڑ کے آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اس کا پانی میوزیم سے صرف دو منٹ کی واک پر سی سائیڈ ہے اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہ دیکھیں یہاں بھی کوکونٹ کے درخت دیکھیں کیسے وہ بھرے ہوئے ہیں کوکونٹ کے ساتھ اور یہ جو لوگ سمندر کے دریئے حملہ کرنے کے لئے آتے تھے یہ توپیں یہاں پر بھی ان کے لئے لگی ہوئی ہیں ایک یہاں پر لگی ہوئی ہے ایک کچھ سو میٹر پیچھے جا کے پھر لگی ہوئی ہے کہ اگر دشمن یہاں سے اندر آ جائے پھر پیچھے والے جو ہوتے تھے پھر وہ حملہ کرتے تھے یہ فرنٹ لائن تھے اور تھوڑی سی توپیں اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں جی ایک ویو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سمندر ہے اور یہ دو توپیں یہاں بھی لگی ہوئی ہیں اور دو اس کے رائٹ سائیڈ پہ بھی لگی ہوئی ہیں پھر آگے بھی ایک لگی ہوئی ہے تو یہ فرنٹ لائن توپے تھی جہاں سے حملہ کیا جاتا ہے اور یہ بیٹلے کے لئے بڑی پیاری جگہ بنی ہوئی ہیں جیسے وہ ڈبل فلور کر کے بنایا گیا ہوئی ہے پیچھے بھی بیٹھ سکتے ہیں اوپر جا کر بھی بیٹھ سکتے ہیں اسی طرح یہ کہ یہ پیچھے ہے یہ بھی بنایا گیا ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر کھانا وغیرہ کچھ چیزیں لے کے آئیں آپ اچھے سے وہ کھا سکتے ہیں بھی سکتے ہیں یہ سمندر کے ساتھ تھوڑا سا نالے کی طرح پانی ہے اور اس کے اوپر یہ لکڑی کا بھل بنایا گیا ہے جس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں یہ نالے جو ہیں یہاں پر مچھلی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر آپ کنڈیاں لگا کر ہم تو کنڈی کہتے ہیں اور یہاں کے لوگ اسے کٹیا کہتے ہیں تو آپ کٹیاں لگا کر کنڈی لگا کر یہاں پر مچھلی کا شکار بھی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں نے جو پروفیشنل ہیں یہاں سمندر میں کنڈیاں لگائی ہوتی ہیں اور یہاں کا سمندر جو ہے اس کا پانی بلکل دریاء کی طرح ہے جیسے اور آپ بہت اندر چلے جائیں گے تو پھر وہاں سے پانی تھوڑا تھوڑا نیلا ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں کیسے جظاہر ہیں اس کے اگر اس طرف جزائر کی طرف جانا ہے تو وہاں آپ کو بوٹ لینی پڑے گی اور کچھ جگہ پر پل بنے ہوئے ہیں اور بہت سے جگہ پر آپ کو بوٹ کے ذریعے دوسرے جزائر کی طرف جانا پڑتا ہے اگر آپ نے ایک آئی لینڈ سے دوسری آئی لینڈ میں جانا ہے تو آپ کو بوٹ لینی پڑے گی یہ پھر نزدیک سے کوکنٹ پھیڑا آ گیا یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے یہ جہاں ہم لوگ اس وقت کھڑے ہیں یہ میرا رائٹ سائٹ میں جو ہے یہ ہم کو کھڑے کہتے کموین ریفیر کموین ریفر دریا اور یہ پھین لیف سائٹ میں میرا ہے ہی گا سرنم ریفر یہ سرنم ریفر ہے اور آگے میں دیکھیں گے تو وہ جا کے سمندر میں ملتا ہے تو یہ دھول اور دریاں مل کر تین آکے ملتا ہے تو سمندر میں گرتا ہے جا کے ملتا ہے یہ ویلوت کوکورو توڑ رہا ہے ہی در سے روڑ لیا ہاں اور ایک اور توڑا تھا وہ نیچے گر گیا ہے یہ دو بچ گئے ہیں یہ ایک وہاں پر شپ کھڑا ہے جو کہ شاید صدیوں سے کھڑا ہے اور اب تباہ ہو گیا ہے اور دریاں اس وقت وہاں تک ہوا کرتا تھا جو کہ اب اس طرح رہ گیا ہے بہت تیز آواز چل رہی ہے لیکن بہت مزا آ رہا ہے سمندر کے کنارے چلتے ہوئے اور پانی کا شور لہروں کی آواز بہت خوبصورت سین ہے اس طرف وہ میوزیم ہے تھوڑا سا اس طرف سے آپ کو دکھاؤں وہ فرنٹ لائن توپے دیکھیں وہاں پہ اور اس طرف یہ سارا سمندر اور دوسری طرف دوسری آئیلرز ہے جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ یہاں سے پانی لیتے تھے یہ اس کو اوپر اٹھا لیتے تھے زنجیر کو اس کو اور یہ پورا اوپر کو تھوڑا سا اٹھاتے تھے ابھی بند کیا ہوئے تو اس طرح یہ پانی یہاں اس طرف کو کھول دیتے تھے یہ جتنا پانی ضرورت ہوتا تھا لے لیتے تھے اور جب ضرورت نہیں ہوتی تھی پھر اس کو نیچے گرا دیتے تھے اور اس کو بند کر دیتے تھے جوڑا سا میں اس کو نیچے سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کیسے بنا ہو رہا ہے یہ یہ دیکھو وینودرے ہمیں کس راستے پہ ڈال دیا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں ادھر سے نہیں جانا ہے پھر بھی وہ ادھر سے جا رہا ہے یہ دیکھیں سارا پول ٹوٹا ہویا ہے یہ اور جنگل میں سے جڑی بوٹیوں میں سے گزر کے آگے جانا ہے دیکھیں کیا بنتا ہے آج یہ کچھوے دیکھ لیں جی یہ اصلی والے نہیں ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور یہ بھی اس میوزیم میں ہے اور یہ ان کی پوری ہسٹری بتائی گئی ہے اور کتنی اقسام کے کچھوے ہیں یہاں پر اور یہاں لکھا ہے نیو ایمسٹرڈیم شکیل پاہدن شکیل پاہدن کہتے ہیں کچھوے کو اور یہ ڈبلیو ڈبلی ایف والوں نے لگایا ہے یہ یہ بھی ایک گن پاورڈر سٹوریج بیلڈنگ ہے جو کہ سترہ سو اٹھتر سیونٹین سیونٹی ایٹ میں بنائی گئی تھی آئیے اس کو بھی اندر سے دیکھتے ہیں وہ جہے پڑھنیا ہے پچا کر یہاں تو فول اندھیرہ ہے اندر کچھ نہیں دیکھ سکتے یہ ایک نئی بنائی گئی ہے کوئی چیز میوزیوم کے اندر والا عالم یہ کیا شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ہے جی پرانے جو گھر بنتے تھے ان کا سٹائل گراؤنڈ فلور ہے فرسٹ فلور ہے سیکنڈ فلور ہے اور یہ تینوں فلور کو اگر آپ دیکھیں یہ پوری امارت لکڑی سے بنی ہوئی ہے کسی اور چیز کا استعمال نہیں کیا گیا صرف چھت کے لیے ٹنڈ کا استعمال کیا گیا ہوئا ہے باقی یہ دیواریں پلر سب لکڑی کے ہیں یہ پرانا سٹائل تھا جس طرح لوگ اپنے گھر وغیرہ بناتے تھے یہ کیا ہے یہ پپایا ہے تو اس کو توڑ لو ہاں توڑ لو دیکھیں جی کتنا بڑا پپایا ہے اور یہ میں نے خود توڑا ہے اپنے ہاتھ سے یہ دیکھیں اور اس میں جو ہلکے ہلکے پیلے ہو رہے ہیں یہ توڑ سکتے ہیں ایک دو دن گھر پہ رکھیں یہ پک جائے گا میٹھا ہے اچھے سے کھائیں پھر یہ بھی توڑ لیں ادھر آئیں آج ہے آج ہے ایک توڑیں گے صرف وہ پیلا جو پیلا ہوتا ہے جی دیکھو ایک سور پیلا والے ایک کافی ہے یہ یہ والا بھی ہاں ہاں لے جی یہ دو توڑ لیا اور تین پپایا ہو گیا آج آج اس کو اچھے سے جا کے رکھتے ہیں گھر پہ اور یہ ایک دو دن میں پھل پیلے ہو جائیں گے پک جائیں گے اور پھر ان کو یم یم کھائیں گے نیو ایکسٹرڈام سے بھی واپس جا رہے ہیں بڑے پیارے پیارے خوبصورت گھر بنائے ہوئے لوگوں میں اور جنگل برکار پھول کے لے کے درہ ناریل کے درہ بہت خوبصورت ہے سبجھے اور ایم آمی کے گھر بھی راستے میں اور امیر آمی کے گھر بھی راستے میں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے پڑے ہیں وہ کیا رہے ہیں یہ یہ پک جائے ہیں یہ کسی نے بہت ہی چھوٹا سا پیارا سا گھر بنائے ہیں ہمارا آج ٹرو ایم سرڈام کا ٹوہر اور ہم سی سائٹ پہ بھی آئے اور ہم نے بھی اچھے سے دیکھا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے تاتھ ضرور شیئر کریں اور آگے یہ فیلیس چلتی رہے گی اور آپ کو اور اچھی اچھی جگہ دکھاتے رہے گی